بسم اللہ الرحمن الرحیم جنب ہم لوگ تہذیبی جمعود اور زوال کی پیریٹ کی سٹیڈی کر رہے تھے اور یہ جو یورپینز نے ہمیں یہ کہا گیا کہ بھی اس پیریٹ میں ہمیں تب بھی گن پاوڈر ایمپائر تین بن گئی تھی مسلمانوں کے ایک سلطنت عثمانیہ جو ترکی کے تھی پھر دوسری ایران کی اور تیسری انڈیا کی تو باقی دونوں کے تو ہم سٹیڈی کر چکے اب ہم انڈیا سلطنتیں جو بنی اس کی اب ہم سٹیڈی کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے تو یہی بات کی تھی کہ یہ پولٹیکلی بہت کچھ پروپیگنڈا اور بہت کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہے تو ہمیں یہ ریسرچ کر لینی چاہیے کہ جو بالکل تواتر کے ساتھ یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ جو بیان کر رہے ہوں تو بس اسی کو ہم فوکس کریں باقی چیزوں پہ نہ کریں اور زیادہ تر ہسٹری کے لیے لوگوں نے بادشاہوں کی جنگیں اور کہانیاں بس وہی رکھی ہوتی ہیں تو لیکن اب ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں تو دیکھیں کہ بادشاہوں نے کیا ایڈوکیشن کو کیسے ڈیولپ کیا ہے ہیلتھ کو کیسے ڈیولپ کیا ہے انفرسٹرکچر کیسا بنایا ہے فائنینچلی انہوں نے لوگوں کی کیا خدمت کی ہے تاثر تو یہ چیز کرنے کی ہے پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کہ ہم نے انڈیا کے جو قدیم زمانے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں کیا واقعات ہوئے تھے اور کیا مین اشوک کی حکومت بنی تھی لیکن ورنہ اس کے بعد سے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنتی نہیں مسلمانوں کا تعلق تو جا کے بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ وہاں پہ دعوت پہنچنے لگی اور اس کے لیے بزنس پرسنس جویں وہ لے جا کے ہفتہ میسج پہنچانے لگے اور بہت سے لوگ ایمان لانے لگے اور یہ خاص طور پہ ساؤتھ ہندیا میں زیادہ رہا سلسلہ اس کے بعد پھر نورتھ ہندیا میں محمود غزنوی کے زمانے میں انہوں نے پنجاب کو فتح کیا تھا پھر اس کے بعد غوری صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے پورا دلی تک فتح کر لیا اور اس کے بعد تو پھر یہ پوری ہسٹری پڑھی چکے تھے پچھلے لیکچر میں یہ ہم پوری بات کر رہے تھے مسلمانوں کے آپس کے فرقے ان کی ریاستیں بن گئی تھی جیسے اسماعیلی ریاست نے ملتان میں اور سندھ میں بنا دی تھی ایک بار بنائی ختم ہو گئی پھر دوبارہ انہوں نے بنائی تو غوری صاحب کے زمانے میں ختم ہوئی پھر اس کے بعد سالتین دلی کا دور تھا جو آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے اس کی بس جو مین اہم واقعات ہیں تو بس اتنی بات میں نے کی تھی اب ہم آتے ہیں مغلیہ سلطنت مغلیہ سلطنت شروع ہوئی اب آبر کے زمانے سے ففٹین ٹوئنٹی سکس میں اور یہ اب ابھی آغاز کا دور تھا پھر ہمائیوں ان کے بیٹے کی آیا تھا معاملہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی یعنی تیس سال بعد ہی لے جا کے یہ ایک اروج کا پیریٹ شروع ہو گیا تھا اکبر جہانگیر شاہ جان اورنگزیف یہ آیا یہ بہت اروج کا پیریٹ لیکن پھر زوال آ گیا اس میں دس بادشاہ بنے آپس میں لڑائی جھگڑیں کرتے رہے پھر اس کے بعد پھر آخری تو پیریٹ برائے نام اقتداری راہ ہے سیونٹین سکسٹی فور ٹو ایٹین ففٹی سیون تک تو اس سب کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ کیا کیا ہم واقعات ہوئے تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں زہیر الدین بابر سے کہ جنہوں نے مغلیہ سلطنی سے شروع کی تھی وہ ففٹین ٹوئنٹی سکس کے تھے یہ چنگیز خان اور تیمور کی اولاد میں سے یہ تھے اور وہاں پہ اب تیمور کے جو بھی پوتے پڑ پوتے ہوتے تھے تو اب ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے یہ تھے اور وچا رہے تھے تو اب ظاہر ہے کہ وہی جو بھی ہوتا تو اپنے بھائیوں کو اور اپنے قزنز کو مار لیتے ہوتے جو بچتا تو بس اسی کی حکومت بن جاتی ہوتی تھی تو سٹائل ان کا یہی تھا تو ہوا یہ کہ بابر کو وہاں پہ وادی فرغانہ جو کہ اسبکستان میں اس ایرے میں ان کی امید تھی حکومت بننے کی نہیں بنی تو وہ پھر انہوں نے اب یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنے قزنز اور بھائیوں سے لڑوں چلو میں باہر نکلتا ہوں وہ باہر نکلے پوری ملٹری ان کے ساتھ تھی آتے آتے وہ جانا پورا یعنی پختونخواہ کا علاقہ پھر اس کے بعد پنجاب پنجاب سے آتے آتے دلی تک آگئے اب یہ مسلمانوں کے ایریاء بن چکا تھا یہاں تک دعوت تو پہنچ گئی تھی ایمان بھی لا چکے تھے آتے آتے دلی تک آگئے اس کے بعد بابر کوئی چار سال کی حکومت ملی اور فیفٹین تھرٹی میں وفات ہوئے اور ان کے بیٹے ہمائیوں کو حکومت مل گئے لیکن ہمائیوں میں شاید کوئی اپنے والد جیسی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ مینیج کر سکے وہ مینیج نہیں کر پائے اور انہی کے ایک بنگال کے کمانڈر شیر شاہ سوری انہوں نے ہمائیوں پہ بغاوت کر کے اب ہمائیوں کو کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ بھی کوئی کرتے جانگ یا مینیج کرتے وہ خود نکل کے نکلے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل آئے نکلتے 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 ایران پہنچ گئے شیر شاہ سوری کو پانچ سال حکومت ملی تھی فیفٹین فورٹی ٹو فیفٹین فورٹی فائف تک کا پیریڈ اور ان کے اثار آج بھی ملتے ہیں کہ مغلوں نے اتنا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا لیکن شیر شاہ سوری نے پانچ زال میں بڑھا کیا یعنی اس کے لئے آپ یہی ایویڈنس آپ دیکھ لیں کہ پشاور سے کلکتہ تک یہ جو جیٹی روڈ ہے انہوں نے بنائی اور آج بھی اس کا نام یہی ہے پاکستان کے اندر بھی پشاور سے لے کے اور لاہور تک یہ جیٹی روڈ ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو شیر شاہ سوری نے جو روڈ بنایا تھا تو وہ پھر وہیں سے لاہور سے لے کے دلی تک دلی سے لے کے کلکتہ تک پورا روڈ انہوں نے اس زمانے میں بنایا تھا آپ سے پانچ سو سال گزرے اچھا اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ امید تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت ساری کارپٹ کر کے اور وہ بہت اچھا روڈ بنایا لیکن اتنا تھا کہ چلو گھوڑے اور ان کی جو گاڑیاں گھوڑوں کے ساتھ چلتی ہیں تو وہ چلنے لگی دوسرا انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا کلے ہر ایریے میں بنائے اور بناتے بناتے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اچھی سیکیورٹی ملے اور ڈاکو نہ آئے ہوتا تو اب اس کے لیے یہ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر ہی آپ کو جہلم سے آگے دینہ کے بیچ میں آپ کو یہ کلہ ملتا ہے اور اس کے لیے اور جوگوں پہ بھی انہوں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کلے بناتے رہے جہاں جہاں آبادیاں تھی تو یہ سیکیورٹی کو انہوں نے مینج کر لیا بہت سارے ہسپیٹل بنائے انہوں نے اور بہت سارے مدارس یا سکولز وہ بھی بنائے اب یہ پانچ سال میں انہوں نے اتنا کر لیا لیکن پھر فوت ہو گیا اب ہمائیوں نے دوسرا معاملہ یہ کیا کہ وہ ایران پہنچے تو وہاں تہماس تہماس اول جو ہے ان کے حکومت تھی اور انہوں نے ہمائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا رکھا اور پھر اس کے بعد ایرانی ملٹری ان کے ساتھ ہمائیوں کے ساتھ آئی اب دوسری طرف انڈیا میں تو شہرشاہ سوری فوت ہوئے ان کے بیٹے بنے اور وہ ان میں آپس میں وہی لڑائی جگڑے چلے ہوئے تھے کمزور ہوئے تھے تو ہمائیوں کی آگئے اور ہمائیوں کی فتح ہو گئی اور انہوں نے 1554 میں حکومت بنا لی لیکن دو سال ان کو ہی ملے پھر اس کے بعد وہ بھی فوت ہوئے لیکن فوت ہوتا ہی انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے اگلے بیٹے اکبر کے لیے حکومت تیہ کر لی ہوئی تھی تو اس لیے پھر کوئی لڑائی جگڑا اتنا نہیں ہوا اچھا ان اسی زمانے میں ایک یہ بہت اہم تحریک پیدا ہوئی تھی جو کوئی ایک صوفیانہ سکھ تحریک جسے ہم کہیں گے کہ بسیکلی اس کے جو بانی ہے گرو نانک صاحب ہے جو 1469 میں پیدا ہوئے تھے اور 1543 میں وہ فوت ہوئے وہ رہنے والے پنجاب کے تھے ننکانہ میں وہ پیدا ہوئے اور اس میں ان کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ یہ تھی کہ اگرچہ تو وہ ہندو فیملی کے تھے لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ہندومت کو بھی پڑھا بہت ڈیٹیل سے مسلمانوں کا اسلام کو جو ہے اس کو پوری ڈیٹیل سے پڑھا سوفیزم کو پڑھا اور سوفیزم پہ ان کا فوکس زیادہ رہا اور سکھترات یہ بھی بتاتے کہ گرو نانک صاحب جو ہے وہ مکہ مکرمہ بھی چلے گئے تھے حج بھی انہوں نے کیا تھا تو یہ معاملہ ہوا اچھا اور انہوں نے بہت دعوت پھیل آئی تو وہ بہت پھیل گئی ان کی اور پھر کچھ عرصے بعد یعنی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے یہ کرتار پور میں ایک اپنا ایک ممکن ہے کہ اپنا کوئی ایڈوکیشن کا ایک انسیٹیوٹ انہوں نے بنایا ہوگا تصوف کا اور وہاں پہ وہ چلے گئے تھے لیکن کچھ عرصے بعد وہیں وفات ہوئے تھے تو کرتار پور یہ بلکل نارو وال کے بلکل قریب ہے اور اب انڈیا میں بھی سیکھ چوئے ہیں بڑے شوق سے آتے ہیں پاکستان کے سیکھ چوئے وہ بھی آتے ہیں بڑے شوق سے ہم آتے ہیں تو وہ ایڈیا ہے اب گروہ نانک صاحب نے ان کی ایک علمی انڈسکشن کو اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے مختصر یہ ہے کہ انہوں نے ہندو مت کے اندر دو بڑی تقدیلیاں انہوں نے کی کا خاتمہ کرنی کی انہوں نے بہت کوشش کی اور دوسری ذات پات اب ذات پات کیا تھی کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے یہ ہوا تھا انڈیا کے اندر کہ انہوں نے چار تقسیم کر دی ہوئی تھی کام کی کہ ہاں بھی تمہارا کام تو بس ہے کہ مذہبی کام کرو تمہارا کام صرف یہ یہ برہمن حضرات کا کام تھا مذہبی کام کھشتری وہ تھے کہ جو ملٹری کے لوگ تھے ویش وہ لوگ تھے کہ جو بزنس کرتے تھے اور شودر وہ تھے کہ بس جو لوگوں کی خدمت کر تو صاف کر اچھا سٹارٹ تو انہوں نے ایسا کیا تھا لیکن پھر بعد میں ہوا یہ کہ ان کا سٹیٹس پھر گرنے لگا تھا اور ایک بہت بڑا ایک یہ افسوس لوگوں میں آنے لگا تھا اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اشوک نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی سیچویشن کو چلے لیکن جب وہ نکل گئے اس دنیا سے تو پھر نہیں ہوئے تو گروہ نانک صاحب نے دی یہ کوشش کی تو اس لیے اب ہوا کیا کہ جو ان کے مرید پنجاب میں کافی بن گئے تو تب جا کے یہ سکھ مت مذہب جو ہے وہ بنا ورنہ پریکٹیکلی تو یہ ہندومت کا ایک سرکہ ہی بنا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہوتے وہ ایک الگ مذہب بنا تو یہ ایک اسی زمانے کے گروہ نانک صاحب گزریں اب مغلوں کا دورِ وروج شروع ہوا جس کو اکبر کی فتوحات سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ آپ ہسٹری کی جو بھی بکس پڑھیں گے تو بڑی کہانیاں لکھی ہوں گی کہ جناب انہوں نے یہ فتح ایسے کیا بھی جیسے بھی کیا بس انہوں نے جو ٹکنالوجی وہی تھی ان کے آت میں بھی وہی تلواریں تھیں وہی گھوڑے تھے اور ہاتھی چلو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ انڈیا میں ان کو ہاتھی بھی مل گئے تھے وہاں سے جنگیں کرتے ہوئے اب ہوا یہ کہ اکبر نے راجستان گجرات سن بلوچستان بلوچستان سے پھر آگے مالوہ پھر اس کے بعد ہریانہ اور کشمیر مالوہ جو ہے مالوہ جو ہے یہ ہریانہ میں انڈیا میں تو یہاں تک کشمیر بھی فرس ٹائم ہی ہے کہ جنہوں نے انڈیا حکومت کا حصہ بنا تو یہ اکبر نے یہ پہلا یہ کام کیا یہ آپ میپ میں دیکھئے یہ بالکل ییلو کلر میں یہ جو پورا آ رہا ہے تو یہ بابر کی حکومت یہاں تک بنی تھی اس کے بعد آپ جو اگلا سٹپ وہ دیکھیں گے جو ذرا ریڈ کلر کا ہے براؤن براؤن ریڈ اپ کہلیں اسے تو یہ کلر ہے کہ جو اکبر نے فتوات کی اچھا اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ بنگال تک تو آئی گئی تھی حکومت تو یہاں تک تو وہ آ چکے تھے اچھا ہوا یہ کہ اس سمانے میں جو مذہبی علماء تھے وہ تقلید پہ انہوں نے ایک اصول تک کیا تھا اس کو ہم ڈیٹیل سے ابھی ایڈوکیشن اور ان کا علم و فکر کے لحاظ سے پڑھیں گے ڈیٹیل سے اور ان کے ہاں بارحال یہ جمود تھا کہ بس جو پرانے بزرگوں نے جو سوچ لیا ہے بس وہی ٹھیک ہے این اسی کے مطابقی وہ عمل کر رہے تھے تو اب اکبر میں ایک یہ ان پہ بڑی تنقید آئی کہ بھی یہ کیا کر رہے اس پہ مذہبی سکولرز کے ساتھ ایک تنقید بھی کی ڈسکشن بھی کی آہستہ آہستہ لیکن ایڈ دینڈ آف ڈیٹ اکبر جو ہے وہ مذہبی سکولرز سے تنگ ہو گئے اکبر نے یہ کیا تھا کہ ایک ان کے مشہور ہے نو رتن اب یہ نائن رتن میں ٹین مذہبی سکولرز سے ملا مبارک نگوری صاحب ففٹین نائٹی تھری میں وہ فوت ہوئے اور ان کے دونوں بیٹے تھے ایک فیضی اور پھر اب الفاظل یعنی یہ تین ان کے رتن میں یہ لوگ تھے ان کے ساتھ جب یہ ڈسکشن ہوتے 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 اکبر اس نتیجہ پہ پہنچے کہ جناب ہم ایک دینِ الٰہی ہونی چاہئے یعنی خدا کا دین ہم بنائیں اور مقصد اس کو پولٹیکل لگتا ہے کہ انہوں نے اس لیے بنایا کہ بھی چلو مسلمان اور ہندو وہ سب کو ہم کنسولیڈیٹ کریں کہ بلکل جیسے ہندومت بھی ایکچولی تو ایسے ہی بناتا کہ بہت سارے مذاہب تھے ان سب کو انہوں نے کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے ہندومت بناتا تو آج بھی آپ انڈیا میں دیکھئے ہندومت میں ہر ایریا میں اور ہر طرح کے لوگوں کا الگ طرح کا ایمان ہوتا ہے الگ طریقے سے ان کے جو مذہبی طریقے ہیں وہ ہر ایک ڈیفرنٹ مندر بھی الگ ہے آئیڈیا آیا تھا اور کہا جاتا یہ کہ ملہ مبارک اور پھر فیضی اور رب الفضل نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا اور ان کو آئیڈیاز دیئے تو یہ دین الہی کا ایجاد ہوا اب یہ کب ہوا ایکزیکٹ ٹائم تو نہیں لیکن یہ اب ہمیں یہ کنفرم ہے کہ اکبر کی حکومت ففٹین ففٹی سکس ٹو سکسٹین ہنڈرڈ فائر یعنی کافی لمبی انہوں نے اراؤنڈ ففٹی یئرز تک حکومت ان کی رہی تو اس دوران کسی وقت ان کا ہوا ہے انہوں نے نماز روزہ زکاة ان سب کو کینسل کیا اور مذہبی علماء کی بڑی ان کو تضحیق کرنے لگ یعنی ان کی بیزت کرنے لگ مذہبی علماء نے جنہوں نے اختلاف کیا تو ان کو صدائیں بھی دیں اس کے ایک بڑی ایجیمپل ایک بہت بڑے اس زمانے کے مذہبی سکولر احمد سرہندی صاحب ان کو گوالیار کی جیل میں ان کو رکھا اور وہ رہے کافی عرصے تک اس کے بعد تو پھر خیر چلیں سکسٹین انڈرڈ فائیو میں اکبر فوت ہوئے اور ان کے بیٹے جہانگیر کی حکومت آگئی تو جہانگیر نے ان کو آزاد کر دیا تھا لیکن سکسٹین ٹوئنٹی فور میں احمد سرہندی صاحب فوت ہوئے تھے انہوں نے ایک بڑا علمی کام کیا انہوں نے ایک تو یہ کام کیا کہ اس زمانے میں جو مسلمان تھے انہوں نے حدیث نہیں پڑی تھی حدیث پڑھتا ہی نہیں تھے تو احمد سرہندی صاحب نے ان کو ایک بہت ڈیٹیل سے وہ پڑھائی انہوں نے حدیث کو حدیث کو اچھا دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ ان سے کچھ عرصہ پہلے ابن عربی جو ایک صوفی سکولر سے 1240 سی اس وی کلنڈر میں میں بات کر رہا ہوں انہوں نے وحدت الوجود کو بہت پھیلایا تھا تو اس پہ تنقید کیا احمد سرہندی صاحب نے اور احمد سرہندی صاحب نے وحدت الشہود کا تصور وہ بیان کیا یہ تصوف کی اسٹری جب میں نے بیان کی تھی تو آپ تو اس وقت سنا ہوگا یعنی وحدت الوجود کا تصور کیا تھا کہ بس یہ کائنات کچھ نہیں ہے یہ سب یہ مل کے وہ اللہ ہی ہے تو یہ تصور تھا صوفیاء کے اندر تو احمد سرہندی صاحب نے اسی آئیڈیا کو ذرا ایمپورومنٹ کرنے کی انہوں نے یہ کوشش کی تھی جسے وحدت الشہود کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے لیکن یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا ایک سایہ کی طرح کہ جسے ہمیں دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتی ہے کہ جی خدا ہے تو یہ ایک اس ممانے میں تصوف اور فلسفہ کا جو آئیڈیا چل رہا تھا تو اس کو احمد سرہندی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے انہوں نے بیان کیا ان کی بکس بھی ایویلیبل ہیں اچھا ایک تو خیر چلیں یہ تمہیں مذہبی بات ہوئی اس کو ہم ڈیٹیل سے علم و فکر کی سٹیڈیز میں ہم وہاں کرتے ہیں زیادہ دیٹیل سے ڈسکیشن اب ہوا کیا کہ بہرحال یہ جو دینِ الٰہی کا جو اکبر قائدیا تھا اکبر کی حکومت ختم ہوئی تو بس پھر جہانگیر نے پھر اس کو کم کر دیا معاملات کو اور جہانگیر کے بعد اگلی نسل میں آکر پھر شاہ جہان اور پھر اورنز والمگیر میں بالکل دینِ الٰہی کو ختم کیا وہ تو وہ واقعہ آج آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھئے ہو تو ایک بڑا واقعہ ہوا فورٹین نائنٹی ایٹ میں یعنی ابھی اکبر کی حکومت نہیں بنی تھی اس سے پہلے ہی ہوا تھا اس کوڈے گاما جو پرتگال کے رہنے والے تھے اور انہوں نے یہ بڑا سفر کیا تھا کہ پورا اپنا پرتگال اور سپین سے اپنے سمندر کے لحاظ سے لمبا سفر کیا کرتے 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 افریقہ پورا کراس کر کے اور اس کے ایک وہ پورا ایک طرح کا ایک چکر گزار کرتے ہوئے وہ انڈیا تک پہنچ گئے تھے اب آئے تو بھر رستہ آگیا یورپ کو اور یورپ نے پھر اب یہ کیا کہ یورپ کا سونے کی چڑیا جس کو وہ انڈیا سمجھتے تھے یعنی یورپ میں پرابلم یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی زیادہ ایگری کلچر نہیں تھی اور انڈیا سب سے زیادہ ذرخے دے دیا تو اب اس زمانے میں ایگری کلچرل ایج تھی تو ان کو یہ ہوا یورپ کو کہ اب یہ میں رستہ تو پتہ چل گیا انڈیا سے تعلق ہو گیا تو چلو پھر کیوں نہ ہم پہنچ جائیں تو بہت سارے پھر کئی ممالک کے لوگوں کو اب جائے شکوڑے گاما کا جو رستہ ہے وہ ان کو سمجھ میں آ گیا تو وہ سارے بھی آنے لگے تھے تو اس کو ہم کہیں گے اٹلانٹیک اور انڈیا اوشن پہ آہستہ آہستہ کنٹرول بھی ہوا اس لیے کہ یورپ نے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی نیویز بہت ہر ملک نے اپنی اپنی نیوی بنائی جو بہت مضبوط ہوئی تو اب یہ اسپیشلی انڈیا اوشن میں تو ان کے بہت سارے جزیروں میں ان کو جگہ مل گئی ملتے 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 آئے تھے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے احمائیوں کے زمانے میں جب انہوں نے انڈیا پہنچے تو انہوں نے اتنی ہی ایک بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ جناب ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم یہاں پہ ایک بزنس کریں نا ٹھیک ہے جی کرو تم اجازت دی تو تو پھر انگریز اور کئی اور یورپینز ممالک کے لوگ وہ آنے لگے تھے تو یہ ہوا واقعا اس پہ ایک وہ نیگٹیو چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اکبر کے زمانے میں ایک انگریز نے ایک مشین اجاد کی تھی وہ مشین لے کے پوری پریزنٹیشن کرنے لے کے آئے بادشاہ کے پاس کہ جنہ آپ دیکھیں کہ یہ مشینے کے جس میں آپ جو بھی کتاب ہے اس کو کتاب کو آٹومیٹیکلی آپ ہزاروں پرنٹ کر سکتے تب اکبر کو چاہیے تھا کہ وہ پرچیز کر لیتے ان سے پرچیز کر کے اس کی پوری ٹکنالوجی سیکھ لیتے اور پھر بہت ساری کتابیں وہاں پہ اویلیبل ہو جاتی لیکن اکبر نگاہ کا نہیں بھی یہ بکار چیز ہے اس میں تو وہ خوبصورتی نہیں ہے جو خطابت کی طرح ہمارے لوگ ہاتھ سے لکھے ہوئے پوری کاپیز ہر کتاب کی بناتے ہیں وہ زیادہ اچھا انہوں نے وہی رکھا تھا ورنہ کر لیتے تو کتابیں زیادہ آ جاتی ہیں انڈیا کے اندر اور ہر ایریاز میں ہر انسان کو مل چکی ہوتی ہیں اور سستی مل جاتی ہیں تو یہ نہیں کیا ہنا اچھا ہوا یہ کہ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ اکبر کے خلاف بغاوت شروعی خود اپنے بیٹے جہانگیر نے کی سکسٹین انڈرڈ میں کامیاب نہیں ہوئے اور لگتا یہ یہ کہ جہانگیر کو پھر اب بعد اکبر نے رکھا ہوگا جیل میں اس کے بعد لیکن بارال پانچ سال گزرے اور اکبر سب فوت ہوئے تو اس کے ساتھ پھر جہانگیر کی حکومت آگئی سکسٹین ہنڈرڈ فائف اور وہاں سے سکسٹین ٹوئنٹی سیون تک ان کی حکومت رہیا اچھا جہانگیر کے بارے میں جو جو کہانیاں ملتی ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر میں اتنی کوئی صلاحیت نہیں تھی جیسی ان کے اببا کی تھی کہ وہ کافی ایکشن کر لیتے ہوتے تھے جہانگیر وہ حکومت چلاتی تھی لیکن اکیلی تو وہ خود نہیں کر سکتی تھی تو اس لیے ایرانی بیوروکریٹس انہوں نے بہت سارے ہائر کیے جو پہلے ہمائیوں کے زمانے سے آئے ہوئے تھے کچھ مزید بہت سے ایران سے آئے اور آتے آتے ان کی ایک اچھی پوزیشن بنتی چلی گئے کہیں گورنر بن گئے کہیں پہ مزیر بن گئے کہیں پہ کسی گورنمنٹ کے کسی دپارٹمنٹ کے ہیڈ بن گئے تو ایک اچھی ان کی پوزیشن بننے لگے اب سکسین پوزیشن میں جب جانگیر فوت ہوئے تب ان کے بیٹے شاہ جہان داداوے اور انہوں نے بھی پہلے اپنے اببہ کے ساتھ بغاوت کی تھی اور شاہ جہان کامیاب ہو گیا بیٹا کامیاب ہو گیا کیونکہ اکبر میں اکنی طاقت نہیں یہ سکسٹین ٹونٹی سیون سے شاہ جہان جن کا اصل نام خرم تھا تو ان کو حکومت مل گئی اور ان کو تقریباً تیس سال کی حکومت میری سکسٹین ٹونٹی سیون تک رہی اچھا شاہ جہان نے وہ واقعہ کہا ہوا تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ نور جہان صاحبہ وہ اصل میں اپنے دامات کو اگلا بادشاہ بنانا چاہتی تھی تو خرم نے یہ سوچا کہ نہیں بھی یہ تو مجھے بننا چاہیے چلو ابا جب تک کہیں جہانگیر زندہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میرا تو اصل بغاوت انہوں نے یہ کی تھی اچھا دوسرا ایک دلچسپ واقعہ یہ تھا کہ نور جہان صاحبہ کہ اپنے بتیجی تھی ان کی ان سے خرم کی محبت ہو گئی تھی اور خرم نے پھر شادی بھی ان سے کر لی تو اب نور جہان صاحبہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں میری بتیجی یہ اس سے شادی کیوں کی یہ ہے تو تب ہی جا کے یہ رڑائی ہوئی تھی اور بغاوت ماں ہوئی تھی چلو جی شاہ جہان بہرحال جیت گئے اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ نور جہان صاحبہ کو ہٹا کے ان کو ٹھیک ہے ان کے محل کے اندر ہی وہ جیل کی طرح ہی سمجھ لیں وہ حیثیت ان کی رہی ہوگی آگئے اور اب شاہ جہان کے حکومت ہے شاہ جہان کے ڈیولپمنٹ میں بس اتنا میں پتا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن بڑھی کی کنسٹرکشن کے کچھ ایویڈنس ہمیں آج کل بھی ملتے ہیں مثال کے طور پر آگرہ کا یہ جو تاج محل ہے یہ شاہ جہان نے بنایا تھا اپنی بیگم کے لیے ایک محل کے طور پر اس کے بعد پھر وہ وہ بھی جب فوت ہوئے شاہ جہان بھی اور ان کی بیگم بھی تو اسی تاج محل میں دفن ہوئے تو اس کو وہ اچھا اس میں شاہ جہان نے تو جو فائدہ اٹھایا جو ان کی بیگم نے اٹھایا اٹھایا ہوگا لیکن اصل میں جب سے یہ ٹوریزم کا ذوق آیا تو پھر انڈیا میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ان کو ٹوریزم کا مل رہا کہ تاج محل کے لیے دیکھنے کے لیے یورپ اور امریکہ سے بڑے لوگ آتے ہیں تو ٹھیک ہے ٹوریزم ان کا اچھا چل رہا ہے اچھا دوسری طرف پاکستان میں دیکھیں تو مثال کے طور پر مسجد جو ہے تھٹھا تھٹھا میں بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے جسے شاہ جہان مسجد پہ شاہ جان نے مسجد بنائی تھی اچھا اسی طرح لاہور کے اندر شالی مار باغ جو ہے یہ بھی شاہ جان نے وہاں بنایا تھا تو یہ کچھ ایویڈنس ہے اس کے لئے بہت سے بہت ساری بادشاہی مسجدیں کئی ایریاز میں کئی شہروں میں بنی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دلی میں بادشاہی مسجد تو بنا دی تھی وہ سلسلہ تھا اور کچھ اور ایریاز میں اب جیسے تھٹا میں ہمیں معلوم ہے وہ ہم نے دیکھی ہے تو وہ بھی ایک ہے ایویڈنس ہے اچھا اس سے پہلے اکبر نے یہ کام کیا تھا لاہور کے اندر ایک کام کہ انہوں نے ایک بہت اچھا قلعہ بنایا تھا جو آج بھی اویلیویل آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح تھٹا جائیں تو وہ یہ وہاں کی یہ جو شاہ جہانی مسجد ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہم جاگا اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ سکسٹین ففٹی سیون کا پیڈیڈ ہے کہ جب وہ شاہ جہان کافی بیمار ہو گئے تھے تب ان میں سے اگلے بیٹے نے بادشاہ بننا تھا اور وہ چار بیٹے تھے لیکن ان میں واقعہ وہی ہوا کہ آپس میں وہی لڑائی جگڑے ہوئے ہوتے رہے سلسلے لیکن ان میں سب سے جو صلاحیت جن میں تھی وہ اورنگزے بالمگیر تھے اب اورنگزے بالمگیر جو ہے وہ اثر میں کامیاب اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اس سے پہلے گورنر کے طور پر وہ دکن جو ساؤتھ انڈیا یہاں کو وہ بڑے عرصے تک منیج کر رہے تھے اور صلاحیت ان کی تھی تو وہ کر رہے تھے باقی اور بھائیوں میں صلاحیتیں نہیں تھی تو وہ اس لیے آپس میں وہ لڑائی ہوئی اور مارے گئے وہ اور اورنگزے بالمگیر بچ گئے اور وہی بادشاہ بنے تو سکسٹین ففٹی سیون ٹو سیون ہنڈڈ سیون تب جا کے ان کی بہت جس کو کہہ لیں کہ مغلیہ سلطنت کا جو عروج کا پیریڈ ہے وہ اورنگزے بالمگیر کا سکسٹین ففٹی سیون ٹو سیون ہنڈڈ سیون تک ان کی حکومت رہی ہے اور یہ دکن میں ان کی حکومت رہی ہے دکن کیا ہے کہ انڈیا کا یہ جو ساؤت کا ایریا ہے اس کو دکن کہتے ہیں تو اس میں یہ بہت سار ایریاز جیسے سب سے مشہور ہیدر آباد ہے ہیدر آباد کے بعد پھر آپ کرناٹک کر لیجئے اس سے نیچے آپ نیچے چلے آئیے تو پھر یہ تامن لادو کا بھی کافی سارا کے ہاتھ میں تھا تو یہاں تک ان کی حکومت اتنی رہی ہے اور ان کے پردادہ اکبر صاحب اتنا ایریا ادھر سے کر چکے ہوئے تھے تو یہ سب سے بڑا جو ڈیولپڈ کا ایریا وہ یہ اورنگزیب آلمجیر کا دور اب اورنگزیب آلمجیر نے بڑا ایک انٹرسٹڈ معاملات انہوں نے کی مغلیہ سلطنت کے اندر جو اروج کا پیریڈ ہے اورنگزیب آلمجیر نے کچھ چینجز کی ہیں تبدیلیاں کی ہیں اور وہیں پہ اختلافات ہے بہت سارے اس لیے انتے بعض لوگ تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور بعض لوگ ان پہ بڑا نفرت کرتے ہیں تو اب ہمیں کچھ ڈیسین کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو واقعات انہوں نے جو ڈیسین انہوں نے لیے تو وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بالکل ٹاپ کا پیریڈ ہے مغل سلطنت کا پہلا کام انہوں نے کیا کہ دککن میں دو ریاستیں بن گئی تھی جو شیعظرات کی تھی اور وہ کیسے بنی تھی کہ ایکچولی وہ ایران سے جو ادرات آئے تھے وہی گورنر سے تو انہوں نے کافی حد تک مضبوط قسم کی حکومتیں بنا لی تھی تو اورنگزیب علمگید نے اس کو ختم کیا اور پھر ایرانی بیوروکریٹس کی کمی کی انہوں نے ان کو کافی لوگوں کے جو گورنمنٹ کے بیوروکریٹس میں اچھی اچھی پوزیشنز پہ تھے ان کو نکالا تو اس کو اور پھر اسی طرح انہوں نے کیے جشن نے نوروز یہ ایران کا ایک جشن کا ایک ان کا ایک وہ معاملہ تھا اس کو بھی ختم کیا تھا اس وجہ سے ایرانی حضرات جو ہیں وہ اور ان سے بالمگیر کو پسند نہیں کرتے اچھا دوسرا اس زمانے میں دارہ شکو یہ بھی مغل اکشہ زادے تھے انہوں نے لادینی تحریک شروع کی تھی بلکل اپنے پردادہ اکبر کی طرح کہ بھی اب یہ دین جیسا وہ آرہا ہے معاملہ تو اس کو ختم کیا جائے تو اور ان سے بالمگیر نے ایکشن لیا اور دارہ شکو کی پوری تحریک کو ختم کیا ان کو بہت سے لوگوں کو قتل کیا تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے جو جن لوگوں کو اتنا دین کا کو پسند نہیں کرتے تو وہ وہی لوگ اور ان سے بالمگیر پہ بڑی نفرت کرتے کچھ انہوں نے ہندو مت بھی کچھ ایکشن لیے جس پہ ہندو حضرات بھی اور ان سے بالمگیر کو پسند نہیں کرتے ایک تو انہوں نے یہ کیا پندتوں کا یہ جو خزانہ ان کے مندروں میں ہوتا تھا اس کو انہوں نے ختم کرنے کا کنٹرول کیا کبھی یہ نہیں اس کے ایک لیمٹ ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ اس لئے مذہبی جو پندت حضرات تھے تو ان کو خستہ تو آئے گا تو اس لئے وہاں سے ان کے پھر جو جو بھی ارشادات ان کے آتے ہیں تو اسی بیسس وہ پھر اورنگز بالمگیر پر بڑی تنقید کرتے ہیں ایک دوسرا کام انہوں نے کیا کہ ستی رسم جو اس کو ختم کیا اور دیو داسیاں بھی ختم کی اورنگز بالمگیر اب یہ ستی کیا تھی انڈین بھائی تو اچھی طرح جانتے ہیں ستی کے رسم یہ تھی کہ اندوان کے ہاں ایک یہ پوائنٹ ٹی ویو تھا کہ جناب جب شادی ہوئی تو وہ ہوتی ہے یعنی ان کے ہم وہ طلاق کو اجازت نہیں دیتے تھے اچھا ہوتا یہ کہ اگر ایک شہر اگر فوت ہو گئے تو اب یہ رسم بن گئی تھی کہ جو بیوہ خاتون ہے تو وہ پھر زندہ نہیں رہیں گی بلکہ ان کو سارے اپنے رشتہ دار سب ان کو اتنا موٹیویٹ کر لیتے تھی کہ جب اپنے شہر کو جب ان کی جو لاش پہ وہ تظہر آگ سے ہی ان کو ختم کرتے تو اب ان کی جو بیوہ خاتون وہ بھی ساتھی چلی جاتی ہوتی تھی اور وہ بھی اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی فوت ہونا ہے کہ بس شہر گیا تو میں بھی گئی تو اس کو ستی رسم کہتے ہیں تو اس کو اورنگزب علمگیر نے روک دیا اس کو کبھی یہ بلکل اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور دوسری دیو داسی یہ خواتین تھیں کہ جو مندر میں جا کے وہیں پہ رہ کے عبادت کرتے تھے تب اس میں ظاہر ہے کہ انسان ہر طرح کے ہوتے ہیں تو اب ایک طرف تو یہ کیا کہ اب شادی نہیں کرنی اور صرف عبادت ہی ہم نے کرنی ہے مندر کے اندر تو لیکن ظاہر ہے کہ کچھ انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایسے معاملات ہو جاتے تھے اس لئے اورنگز بالمگیر نے اس کو بھی روگ دیا تو ظاہر ہے کہ اب جب انہوں نے مندروں پہ جب کنٹرول کیا اور اس معاملات کو کیا تو پھر ہندو حضرات اسپیشلی مذہبی جن کا ذوق ہے تو بہرحل آپ خود اپنے پوائنٹ اویے سے خود فیصلہ کر لیں ان کے زمانے میں سکسٹین ایٹی کے زمانے میں ایک بڑے بزرگ تندوں کے شیوہ جی انہوں نے ایک بقاعدہ تحریک مرہٹہ تحریک کی بغاوت شروع کر دی تھی دککن کے اریا وہی ساؤتھ انڈیا کے اریا وہاں پہ شروع کر دی تھی لیکن اورنگز والمگیر کا کنٹرول اچھا تھا انہوں نے اس کو روک لیا معاملات کو لیکن شروع ہو گیا تھا سلسلہ لیکن آگے اورنگز والمگیر جب فوت ہوئے تو اس کے بعد آسانی سے مرہٹہ تحریک بہت پیل گئی اور بہت سار ایریاز میں انہوں نے حکومت بھی بنا لی اس کو آگے پڑھتے اگلے پیریٹ میں این اسی زمانے کے گرو تیگ بہادر سکسٹین سیونٹی فائف کیے تو یہ سکھوں کے گرو تھے جن گرو کا تصور یہ تھا کہ گرو نالک صاحب تو صرف ایجوکیشن اور تصور کہ وہ ہی کام کرتے تھے لیکن اب جب فوت ہوئے تو پھر جتنے مریدین ہیں انہوں نے سیلیکٹ کر کے ایک کو اپنا امام یا اپنا لیڈر بنا دیا تھا تو وہ تیگ بہادر سا ان کو بنا دیا تھا انہوں نے کچھ بغاوت بھی کی تو سورنگ سیب علمگیر نے آسانی سے ان کو کنٹرول کر لیا اس کے بعد دوسرے گروہ آئے گوبن سنگ سا جو سب سے آخری گروہ کہلاتے ہیں سیون انڈرڈ ایٹ میں انہوں نے بغاوت کی تھی اور وہ نکام رہی اور وہ بھی ختم ہو یہ دوسری بڑی تحریک ہے اس میں تھوڑی سی ڈیٹیلم آگے جا کے کرتے ہیں دسکیشن اس پہ اب یہ پانچ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اورنگز بالمگیر پہ بہت شدید تنقید کی جاتی ہے اس میں ہندو حضرات بھی کرتے ہیں سکھ حضرات بھی کرتے ہیں اس طرح شیہ حضرات بھی کرتے ہیں تو یہ ہے انہیں اسی طرح شکولر حضرات وہ بڑی تنقید کرتے ہیں اب ان کے کچھ اور ریسیننز کو بھی دیکھ لیں وہ اس کو سیکولر حضرات بھی دیگر مذہب کے بھائی بہن جتنے وہ بھی غور کر لیں کہ یہ ان کے کہتے تھے ایک تو حکومتی خزانے پر پابندی انہوں نے کی اور اسی ٹیکس انہوں نے ختم کیا تھے اور پھر انہوں نے اپنی سیلری بھی ختم کر دی تھی کتابت اور ٹوپیوں کے ذریعے وہ اپنے بزنس کرتے تھے اور دوسرا انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ کرپشن پر پابندی ایک تو قانونی کر لی اور پھر ریچک بھی کرنے کا انہوں نے ایک پروسس کیا اس کے لئے انہوں نے ایک بہت شاندار کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ مختلف شہروں میں وہ چلے جاتے مثلا ایک ہفتے میں ایک شہر میں دوسرا دوسرے شہر میں اور جمعہ کی نماز میں خود عالم گیر خود پڑھاتے تھے نماز جمعہ کے دین میں حاصل حکم تو یہ یہ جو حکمران ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھائے وہ پڑھاتے اور نماز جمعہ کے بعد وہ یہ کرتے کہ ظاہر کے بادشری مسجد میں کرتے تھے لاہور میں بھی جیسے ہے تھٹھا میں بھی وہ پہ بھی جا کرتے تھے اور ساتھ پہلے ہی اعلان کر دیتے ہوتے تھے کہ جمعہ کے بعد میں نماز جمعہ کے بعد میں سیڑھیوں پر ویڑ جاؤں گا اور تمام مسلمان ہندو دیگر مذہب کے لوگ جو بھی آئے اور ان کا جو بھی الزام ہے جن کو جو بھی ان کو کرپشن نظر آئی ہے تو وہ ہمیں بتا دیں یا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بتا دیں اس کے بعد پھر وہ کئی گھنٹوں تک بیٹے ہوتے تھے اب ظاہر ہے کہ جس شہر میں وہ آئے تو اس شہر کے لوگ بھی اس کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ آجاتے تھے چھوٹے شہروں کے لوگ بھی آجاتے تھے اور وہ پھر کرتے تھے تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا وہی کرپشن کو کنٹرول کرنے کا یہ انہوں نے اجاد کیا تھا یہ دیکھئے اس لئے سے ایک اچھی ہمیں مثال ملتی بوسی کیا طریقہ تھا کہ بادشاہ کے پاس جائے جو آدمی تو وہ جھک کر زمین کو چومیں یہ تھا تو ایک طرح کی شکل آپ دیکھیں تو سجدہ جیسی شکل ہوئی اور جھروکہ درشن کا یہ تھا کہ جناب یہ ہندومت میں تصور تھا کہ جو بادشاہ ہے تو وہ اتار ہوتا یعنی جو بادشاہ بن گیا گیا تو وہ اس لئے جھروکہ درشن یہ ہوتا تھا کہ جناب یہ درشن تو کرائے میں یعنی وہ بادشاہ وہ ہوتا تھے کہ اپنے محل کے اوپر کھڑکی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگ آکے بڑی عقیدت سے ان کے وہ جناب دیکھتے ہوتے تھے چینجز کے اور بہت تفصیل سے انہوں نے بکس لکھوائی ہیں فتاوہ علمگیری کے نام سے مشہور ہے یا فتاوہ ہندیا یعنی انڈین فتاوہ کی ایک پوری بک ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو اگر آپ کمپیر کریں تو سلطنت عثمانیہ کے سلیمان قانونی جو بڑے بادشاہ تھے ففتین سکس سکس میں وہ فوت ہوئے تو سیم اسی طرح کی شخصیت اورنگز بالمگیر میں نظر آتی ہے لیکن اورنگز بالمگیر کہلیں کہ ان سے سو سال بعد گئیں بزرگ پھر انہوں نے یہ بڑا کام کیا بیروکریسی کی ایک ایڈوکیشن کا پورا سسٹم ڈیولپ کیا اور اس کے لئے انہوں نے ایک بہت بڑے سکولر ملہ نظام الدین سالوی صاحب ان کو ایک بقاعدہ انہوں نے لکھنو کے اندر ایک پورا اچھا ایریہ دیا ان کو اور کہا کہ جناب آپ یہ بیٹھ کے پوری ریسرچ کریں اور یہ ایڈوکیشن کا پورا سسٹم بنائے تو یہ نظام بنایا تھا اور یہ بیروکریسی کے ایڈوکیشن اصل میں یہ تھی اس لئے اگر ملہ نظام الدین صاحب نے جیسی ایڈوکیشن کا سسٹم بنایا تھا تو اس میں فقہ پر فوکس زیادہ کیونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے ایمپلائیز کو یہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے فوکس سی سی پہ کیا لیکن پھر کافی عرصے بعد پھر درسن ادامی کے اندر بہت ساری چیزیں پھر جیسے اسے سکولرز نے اور آئیڈیاز بھی ایڈ کرتے چلے گئے اچالم گیر نے پھر ایک کم اور کیا کہ ایک غریب خانہ وہ ڈیویلپ کیے کئی شہروں میں تاکہ جو بھی غریب آدمی اس کو جگہ مل جائے سو تو سکیں آرام سے رہے تو سکیں ہسپیٹل بنائے روڈز وہ ڈیویلپ کیے بہت سارے پل بریج بہت سارے ظاہر رکھ پورے انڈیا اور پاکستان کے ایریا میں بہت سارے دریاء اتنے ہیں تو ان کے اوپر یہ پورے بریج بھی کر دیئے تاکہ مومنٹ آفان اور پھر سرائے یعنی اس زمانے کے جو ہوتل ہوتے تھے اس کو سرائے کہتے ہیں تو وہ ایک طرح کا گیسٹ آؤس ہوتے تھے وہ بہت سے گورنمنٹ کے فنڈ سے انہوں نے بنایا تھا کیا یہ بڑا کام کیا مساجد اور مندروں میں بھی وقف زمین بہت ساری زمینیں وقف کے طور پر کر رہی یعنی یہ مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کی ساری انکم جو آتی تھی تو آلمگیر نے یہ کیا کہ بہت سارے مسجد اور مندر سب کو بہت ساری زمین دی کہ اس سے جتنی انکم ہے ساری مسجد میں یا اتنی رقم اس مندر میں آئے تاکہ وہ ڈیویلپ ہو معامل اور چلتا رہے قدار ہے کہ جو بھی امام ہو یا پندت ہو تو ان کو سیلری بھی اس میں آتی جائے یہ کیا انہوں نے کام ایک انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ توایفوں پر مکمل پابندی انہوں نے قانونی طور پر کر دی کہ آپ جی باچے مسجد کے بلکل پاس ہی ایریا اس کام کے لئے مشہور تھا تو ان سب کو پھر عالم گیر نے ختم کیا اور پھر آلات یعنی انہوں نے یہ بھی کیا کہ میوزک میں بھی بڑے اس طرح کی اثرات آتے ہیں اس کو ختم کرو یہ کیا تو بڑا لطیفہ ہوا تھا کہ بہت سارے جو گانا والے جو لوگ تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ پورے اپنے آلات جو جو بھی میوزک کے اس زمانے میں بنے ہوئے تھے ان سب کو اٹھا کے اس کا جنازہ لے کے نکلے تھے تو ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا اس زمانے میں پھر خواجہ سرا بنانے تو بچے جس کو کسی نے اگر اغوا کر لیا یا غلام بنا لیا اسے تو اس پہ بقاعدہ ایک آپریشن کرتے تھے اور آپریشن کر کے اس کے بعد وہ خواجہ سرا بن جاتے تھے وہ بچے یعنی مرد ہوں یا عورت ہوں جو بھی ہوں لیکن ان پہ ایک بقاعدہ ایکشن ایسا کرتے تھے فالم گیرنے سے بند کیا اچھا یہ بادشاہ نے پہلے ایجاد کیا ہوا تھا یہ طریقہ اور کیوں کیا ہوا تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ خواجہ سرا بنے تو وہ پھر ان کے محل کو مینیج ہو کر تاکہ وہ مردوں میں بھی آئیں اور خواتین میں بھی آجیں تو اس طرح سے وہ تھا لیکن کچھ اور علاقے کے اندر ایسے واقعات جیسے ہوئے کہ کئی بادشاہ کو قتل خواجہ سرا نے کیا اس لیے کہ اس بادشاہ کے بھائی نے یا شہزادے نے یا قزن نے کہہ دیا کبھی تم یہ کر دو قتل بادشاہ کو تو ایسے بھی واقعات ہوئے تو اس حرکت کو بھی عالم گیر نے ختم کیا اس کے بعد احتساب کا یہ جو ادارہ ہے کہ مختلف گورنرز بیوروکریٹس ملٹری ان سب کی چیک ان بیلنس کا نظام وہ بنایا اور اس کا طریقہ انہوں نے وہی کیا تھا کہ خود ہر شہر میں مجھ خود چلے جاتے تھے اور جمعہ کی نماز پڑھا کے اور وہی پہ رک جاتے تھے مسجد میں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے تمام مسلمان غیر مسلم سب آتے تھے اور وہ ہر ایک کی سیچویشن بتاتے ہوتے تھے تیک یہ چیک ان بیلنس زمانے نیوی کوئی ڈیویلپ نہیں کی عالم گیر نے نئی ٹیکنالوجی جو جو اجاد ہو چکی تھی دنیا میں اس کو سیکھنا اور پھر اس میں سے اجادات نئی اجادات کرنے کے لیے ان کو سپانسرشپ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی سپانسر بھی انہوں نے نہیں کی ہے کہ بھی آپ سائنس میں ٹیکنالوجی میں فیزکس میں کیمسٹری میں بائیولوجی میں نہیں چیزیں ڈیویلپ کریں تو یہ کچھ نہیں کیا کرتے تو شاید ان کی وفات کے بعد بھی ان کی حکومت چلتی لیکن نہیں ہوا اور جب نہیں ہوا تو پھر دیکھئے جیسے عالم گی سیون ٹین زیرو سیون میں اب سے تین سو سال پہلے کے قریب ایریا تو تب جا کے وہ فوت ہوئے تو مغلو کا زوال فوراً شروع ہو گیا یعنی عالم گیر فوت ہی ہوئے تو ساتھ زوال شروع ہو گیا اب سیونٹین زیرو سیون ٹو سیونٹین سکسٹی فور تک یہ زوال رہا ہے کہ عالم گیر کی بیٹوں اور پوتوں میں آپس میں مسلسل جنگ اب وہ کہانیاں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کس نے کیا 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 پر جو بھی کیا سمپل ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور پھر جو بھی ہوتا بہتر تو چلو وہ پھر اس کو حکومت مل جاتی لیکن ہوا یہ کہ اب یہ مختلف گورنرز جو پوری انڈیا کے اندر تھے تو سب میں الگ آہستہ ہستہ وہ انڈیپیننٹ ہو گئے دیجاپور گورنر کے بیٹے تھے دو سید برادران کے نام سے مشہور ہیں عبداللہ خان اور حسین خان یہ سیونٹین ٹوئنٹی میں حسین خان فوت ہوئے اور سیونٹین ٹوئنٹی ٹو میں تو اس لیے ان کو بادشاہ گر کہتے ہیں کہ اصل میں وہ دیسین لیتے تھے کہ شہزادے میں سے کس شہزادے کو بادشاہ بنائے اس حد تک ان کو سٹیٹس مل گیا تھا اچھا پھر اسی ٹائم میں انہوں نے محمد شاہ رنگیلہ کو حکومت دے دی تھی اور وہ محمد شاہ رنگیلہ صاحب سیونٹین نائنٹین ٹو سیونٹین فورٹی ایٹ تک ان کی حکومت رہی ہے لیکن وہ بیچارے نفسیاتی اعتبار سے انہیں صلاحیتیں نہیں تھی چنانچہ ہر ہر جہاں جہاں گورنر جدر جدر بھی تھے سب انڈیپیننٹ ہو کے بننے لگ اچھا گورنر اس زمانے میں ہوتے تھے راجہ یا نواب مسلمانوں یا ہندووں جو بھی تو وہ زمانے میں ایران سے نادر شاہ کا حملہ آ گیا تھا اور انہوں نے بھی آ کے افغانستان پھر آگے پورے پاکستان انڈیا کے ایرئے میں فتح کرنے آئے تھے بھی فتح کر لیا تو چلو نادر شاہ صاحبی حکومت چلا رہتے لیکن محمد شرنگیلا نے اپنے بڑی آجزی سے ٹوپی پاؤں میں رکھ کر نادر شاہ سے درخواست کی تھی کہ بھائی اب ہماری حکومت کو چلنے دو نادر شاہ پھر حس پڑا چلو ٹھیک ابھی کر دو پھر نادر شاہ واپس ایران چلے گا ابھی تھوڑی تر پہلے جب ہم مرہٹوں کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ شیوہ جی مہاراج سکسٹین سیونٹی فور میں وہ فوت ویتے انہوں نے بغاوت شروع کی تھی تو خیر کامیاب نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد مسلسل ایٹین ایٹین تک یہ آپ دیکھیں ییلو کلر جو ایران جو سوری انڈیا کا پورا یہ جو ییلو کلر میں آپ کو آ رہا ہے یہاں یہاں تک پھر یہ پوری بغاوتیں مرہٹوں کے اور آستہ آستہ کچھ ایریاز میں انہوں نے حکومتیں بھی بنا لیں یہ ایریاز یہ جو ییلو کلر کا ہے پورے انڈیا کے اندر ہین اس زمانے میں یہ ہوا کہ آپ ڈلی میں بہت یہ تاچہ مرہٹے حضرات تو یہی کرتے تھے کہ ایک بہت سا بڑی سی تلوار یا اس ٹائپ کے کوئی بڑی سی چھوڑی جو ہے وہ پکڑ لی اور رستے میں جو بھی ملے اس کو پکڑ گے مارو سٹائل ان کا یہ تھا کہ جلو اس طرح سے یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں گے اس زمانے کی دہشت گردی ایسے چلتی تھی وہ کر رہے تھے تو اب ڈلی میں بہت یہ آ گیا تھا معاملہ جب محمد شاہ رنگیلا کیا کمت چل رہی تھی تو کمزور کمت تھی اور وہاں پہ پولیس بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی ملٹری بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی تو اس وقت پہ جو ڈلی کے مین بڑے سکولر شاہ ولی اللہ صاحب انہوں نے پھر یہ احمد شاہ عبدالی کو خط لکھا کہ بھائی آپ یہ ہیلپ کریں یہ مسئلے کو آل کریں تو پھر احمد شاہ عبدالی یہ گورنر تھے نادر شاہ کے تو احمد شاہ عبدالی آئے افغانستان سے اور پھر یہ پانی پت کی تیسری جنگ جیسے کہتے ہیں سیونٹین سکسی ون میں اور انہوں نے مرہٹا پوری تحریک کا بہت کمزور کر دیا تو ان کی بڑی تعداد اس میں اس میں ہے احمد شاہ عبدالی کیا تھا لیکن احمد شاہ عبدالی اب وہ خود حکومت بنا لیتے ہیں لیکن نہیں کیا اور وہ واپس افغانستان چلے گا تو یہ ہوا معاملہ تب ایکشلی وہ ہوا کہ نواب اور راجہ کی آزاد حکومتیں بن گئیں پورے انڈیا کے اندر اور پاکستان کے ایریا میں بھی یعنی جس نواب کو جتنا ایریا حکومت نے دیا ہوا تھا تو وہ خود اس کے انڈیپینڈنٹ بننے لگے ریزلٹ ہونا تھا اور وہ ہوا کہ برائے نام اقتدار کا دور جسے میں کہہ رہا ہوں سیونٹین سکسٹی فور ٹو ایٹین ففٹی سیون تھا یعنی ہوا کیا کہ انگریزوں کی پہلی حکومت بنی یعنی اصل میں آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے سمندر کے ساتھ ساتھ کس کس ایریا میں یورپ کی کس کس پاور کہاں کہاں موجود تھی پہلے تو وہ بزنس کے لیے آئے تھے لیکن بزنس کے ساتھ جب حکومتیں کمزور ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آئے تو اپنی شکیورٹی کی ضرورت ہے تو اپنی ملٹری کو بھی لے آتا تھے وہی اب وہ آ جانا انہوں نے اور کر لینا اپنا ایریا آل انڈیا کمپنی انگریزوں کی تھی میں اس طرح فرانس والوں کی اپنی تھی پھر اسی طرح دچ لوگوں کی اپنی تھی جس کو جہاں جہاں طاقت ملے وہاں وہاں وہ انہیں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی نہیں تھی تو اس میں جا جا کے وہ ہوئے تو اب انگریزوں کے لیے پہلی حکومت صحیح ایک لیگل حکومت جس کو اب کہیں گے وہ کلکتہ میں بنی کہ کلکتہ جو ہے بنگال کا حصہ اور آج کل انڈیا بنگال کے اندر تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کے نواب سراج الدولہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی سیونٹین ففٹی سیون میں یہ وہ شکست ہوئی اور انگریزوں کی حکومت بنی اب اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ایک گورنر بنا دیا ایک میر قاسم صاحب کو میر قاسم صاحب یہی کہا جاتا ہے کہ جنگ یہی اصل جنرل تھے سراج الدولہ کے لیکن انہوں نے انگریزوں کے ساتھ تعلق کر لیا تھا تو اس لیے ان کو گورنر بنا دیا پہ ذرا وہ خود انڈیپینڈنٹ بنے میر قاسم صاحب تو ان کو انگریزوں نے ہٹا دیا سیونٹین سکسٹی فور میں تو یوں کہہ لیں کہ پورا بنگال کے اندر انگریزوں کی حکومت سیونٹین سکسٹی فور میں بنی ہے میں نے اس لیے اس ٹائم کو یہاں سے نوٹ کیا اس کے بعد پھر اب انہوں نے کہا کہ آگے چلتے ہیں بھی آگے چلے جس نواب راجہ جو جو بھی باج گزار بنے جو جو سرنڈر کرتے رہے کوئی جنگیں نہیں ہوئی اور اس طرح سے انگریزوں کی آسا آسا انڈیا کے اندر حکومت بننے لگے صرف ایک ایریا تھا کرناٹک یہ کرناٹک کا ایریا یہ ساؤتھ میں دیکھئے یہ ایریا تھا یہاں کے راجہ ایک ہندو تھے تو انہی کی ملٹری میں ہیدر علی تھے اور ہیدر علی صاحب میں بہت اچھی طرح سے ان کی سیکیورٹی کو بڑا اچھا منیج کیا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہیدر علی سے کی اور ہیدر علی کو پھر بادشاہ بھی بنا دیا اپنے کرناٹک تو ہیدر علی ملٹری کے بہت اچھے ڈیویلپ تھے سیونٹین سکسٹی ون ٹو سیونٹین ایٹی ٹو تک ان کے حکومت رہی ہے اب انگریزوں نے کئی بار ہوئی جنگ لیکن ہیدر علی ہی جیتے اس میں اس کے بعد ہیدر علی فوت ہوئے سیونٹین ایٹی ٹو میں تو ان کے بیٹے ٹیپو سلطان بنے سیونٹین ایٹی ٹو ٹو سیونٹین نائنٹی نائن تک لیکن اب ہوا یہ کہ کئی مرتبہ ان کی انگریزوں کے ساتھ جنگیں ہوئی اور لیکن ٹیپو سلطان اس میں کامیاب نہیں ہو سکے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کلیکچر میں جب ہم سلطنت عثمانیہ پہ ٹیپو سلطان نے ایک خط دیا تھا کہ بھائی آپ یہ ہیلپ کریں تاکہ ہماری یہ حکومت جو ہے وہ چلتی رہے تو لیکن اس سمانے میں سلطنت عثمانیہ بھی خود کمزور ہو چکی ہوئی تھی تو وہ بھی اس سمانے میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکے ان کے اس کے ساتھ ٹیپو سلطان نے یہ بھی کوشش کی کہ چلے ہمیں ٹکنالوجی تو مل جائے تو انہوں نے فرانس کے ذریعے لینے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں مل سکی تو اس لیے وہ پھر ٹیپو سلطان وہاں پہ جا کے وہ فوت ہوئے تعمومن ہمارے ٹیپو سلطان زیادہ مشہور ہوئے لیکن اصل کامیاب ان کے والد حیدر علی جو ہے وہ رہے اب آہستہ آہستہ جتنے نواب آس پاس جتنے تھے سارے کے سارے خود ہی سرندر کرتے رہے تو اتنا کوئی مسئلہ ہی نہ اور اب انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ چلتے چلتے آگئی تھی آلموسٹ انیہ پہ تب لے جا کے آخری جنگ عظیم ہوئی ایٹین ففٹی سیون میں جس کو کہہ دیتے ہیں غدر یا انگریز اس سے میوٹنی میوٹنی کہہ دیتے ہیں اس سے یعنی وہ کیا تھا کہ اصل میں اب پورا کنٹرول ڈلی میں بھی آگیا ہوا تھا انگریزوں کا اور انگریزوں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھی ٹھیک ہے جو بھی نواب یا راجہ یا بادشاہ جو بھی ہے اس کو ویسے ہی رکھو لیکن اصل کنٹرول وہ اسپیشلی بریٹش ایمپائر جو ہے اس کی رہے لیکن ٹھیک ہے انہی کئی بندے جو ہے نا وہ رہے لیکن ہوا یہ کہ اب ہوا یہ تھا کہ بہت سارے ملٹری کے اندر بہت سارے مسلمان بھی ہندو بھی وہ اب ملٹری کی حصہ بن چکے ہوئے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کو جابز یہی مل رہی ہوتی تھی نا تو اب وہ انگریزوں نے دی ہوئی تھی ان کو ٹھیک ہے بھی لیکن ہوا یہ کہ خود اسی ملٹری میں مسلمان اور ہندووں سب نے مل کے ایک یہ کیا کہ ہم اس پہ وہ کریں ایکشن انگریزوں پہ اور وہ انہوں نے کیا وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس زمانے کے گولیاں جو بناتے تھے وہ بندوق کے تو اس میں یہ پتا چلا کہ جناب اس کے اندر تو خنزیر کی خال جو ہے نا وہ بھی ہوتی ہے اور یہ بتایا گیا کہ گائے کی یہ ہوتی ہے تو گائے کی عقیدت ہندووں میں تھی اور خنزیر کا مسلمانوں میں بڑی نفرت تھی تو وہ پھر انہوں نے یہ کیا جائے کہ یہ ایک وجہ ہی نہیں تھی اور بھی وجوات تھی تو وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ آزادی حاصل کریں وہ ہوئی لیکن اکام ہوئی تو اب ہوا یہ کہ جو آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ زفر صاحب ان کو پھر پکڑ لیا اور انگریزوں نے ان کو اٹھا کے برما میں کہ برما تک حکومت انگریزوں کے بن گئی تھی جلو اتنی کی اور پھر ان کے متعدد بیٹوں کو قتل کیا اچھا قتل اسی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ موٹیویشن بہادر شاہ زفر صاحب کے بیٹوں نے یہ کیا ہوگا کہ ابھی تاکہ تم کرو یہ جنگ تو بارہ لیکن وہ سارے بیٹے ان کے وہاں پہ قتل ہوئے بہادر شاہ زفر صاحب جو ہیں وہ آخر میں آکے برما میں وہ رہے ایک جیل کی طرح اور پھر کچھ عرص کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے تو یہ مغل سلطنت بھی ختم ہوئے تو اب آپ کے ذہن میں حاصل میں بہت سارے اب سوالات آنے چاہیں جس پہ اب ہمارے کام کی ڈسکیشن شروع ابھی تک تعانیات جو ہسٹری میں ہوئی اب سوال یہی آتا ہے کہ مغلیہ سلطنت جو اتنے اپنے اروج پہ آئی تھی سیونٹین سیون پہ اپنے اروج میں تھی ریزن ہے کہ زوال ہوا تو یہ اب ہمارا سوال ہے کہ جس کی اب ہمیں پوری ڈیٹیل سے ڈسکیشن کرنی ہے تو اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگلے لیکچر بھی ذرا تفصیلی بات ہمیں کرنی ہے تو اگلے لیکچر میں ہم اسے کور کرتے ہیں تو ابھی تک جو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے اب ایمیل کر لیں تو اس کے اب اگلے لیکچر میں ہم اسے پوری ڈیٹیل سے ڈسکیشن کرتے ہیں کہ کس وجہ سے زوال آیا مغل سلطنت میں جزاک اللہ خیر وحسن جزا